کیونکہ میری گٹ فیلنگ ہے کہ اس کو میں اگر دوسری ملزل سے بھینگوں گا تو یہ نہیں ٹوٹے گا آسا اللہ علیکم میرا نم علی ہے اور کیا ہو بھائی ایک اخروڑ ورسز سیل فون اور اس سیل فون سے آپ اخروڑ توڑ سکتے ہو اور پیسے صرف آپ کو چپیسے ستائیس دار بننے ہیں تو جیہاں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ان فائیو ریزن کی کہ آپ کو انفینکس کے نوٹ 11 کو کیوں کنسیڈر کرنا ہے ساتھ کے ساتھ ہم ان تین ریزن کی بھی بات کریں گے کہ اس طرح کی یوزر کے لیے یہ ڈیبائس نہیں ہے اور ہم لوگوں نے ریسینلی ایک پورڈکاس کی تھی اس میں ہم لوگوں نے انفینکس ہوت 11 اس کو سمارٹ فون آف دیئر انڈر ٹوٹی فائی کے دیا ہے بہت سارے دوستو کے طرح دوروں تک آپ نے نوٹ 11 کرنی نام دیا اور ایڈمی نوٹ 10 30,000 روپے میں ہم لوگوں نے بیسٹ کایا تھا تب بھی آپ لوگوں نے کہا کہ نوٹ 11 کو نہیں کیا انفینکس کے تو بھائی فائنلی تب ہم لوگ جب یہ پورڈکاس بنا رہے تھے اس کی پرائز روڑی زیادہ تھی اب دو دو ہزار روپے انفینکس نے اور ڈسکاونٹ کر دیا اور سیریسلی میں سمجھ نہیں آرہا کہ انفینکس کیسے ایڈیسٹ کر پا رہا ہے اس پرائز کو لیکن آج کیسے وڈیو میں آپ کو کلیر ہو جائے گا کیا وہ پانچ ریزن ہے کہ انفینکس نوٹ 11 کی طرف جاننا چاہیے اور کیا وہ تین ریزن ہے کہ اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے اب پاکسانی مارکٹ میں اس کی جو پرائز ہے دسکاونٹ کر کے آپ کو 6 جی پی 100 30 جی پی ریند کے ساتھ 31,000 روپے کے انوائز ریٹ مل رہا ہے وہیں پر آفلائن مارکٹ پہ 39,000 روپے کی ریند میں مل رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو چار جی پی 128 جی پی 29,000 روپے کی انوائز ریٹ پہ مل رہا ہے اور وہ ہی آفلائن مارکٹ میں آپ کو 2,500 روپے کے ڈسکاونٹ کے ساتھ easily 26,500 روپے کا بھی مل جاتا ہے I hope ویڈیو آپ کو helpful لگے گی کہیں بھی helpful لگے لائک شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ نوٹیفیکیشن بل آئیکن کو پریس کر لیجے گا اب میں آپ کو زیادہ بورنی کرتا ویڈیو اخروڈ کے ساتھ شروع کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم لوگ ریزن کی بات کریں ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ میں نے جب 30 سے 35,000 روالے فون بنایا تھے تب ہی میں نے اس فون کو top priority پہ رکھا تھا لیکن اب یہ 30,000 روپے سے نیچے مل جاتا تو آپ 30,000 روپے سے نیچے بھی consider کر سکتے ہیں اور 25 سے 30,000 روالے فون میں بھی میں نے top priority پہ رکھا تھا تب اس کی جو ریٹیل پرائیس تھی 4 جی بی 128 جی بی کی وہ 30,000 روپے تھی اور اس فون کی کمپیریزنز بھی ہم نے کیا تھے ویوو کے Y33S کے ساتھ کیا تھا اس کا ڈیٹیل میں ایک ریویو بھی میرے چینل پر ویلیبل ہے میں زیادہ ڈیٹیل کور نہیں کروں گا ڈیٹیل پوائنٹس کی بات کروں گا اگر وہ ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہو تو لنک آپ کو ریسپشن میں لیں گے ان کو آپ ضرور چیک کر لینا بات کرتے ہیں اپنے سب سے پہلے ریزن کی وہ ہے اس فون کا ڈسپلی اب اس پرائس سیگمنٹ میں امولد پینل کوئی بھی نہیں ملتا تو یہاں پر میں کہوں گا کہ انفینکس کو کردیٹ جاتا اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آرہی کہ انفینکس کیسے ایڈیس کر رہا ہے ایک ٹین اٹھ بھی کا ریزولیشن ہے 6.7 انچز کا ڈسپلی ہے امولد ہے ساتھ کے ساتھ آپ کو 600 کا پیک برند دیکھنے کو مل رہا ہے اوٹڈور ویزیبلیٹی بھی بھی بیٹر ہے انڈور ویزیبلیٹی بھی یہاں پر آپ کو بیٹر دیکھنے کو ملتی ہے ویوٹ کلر ہے ڈیپ بلیکس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بات انفارچنید یہاں پر کوئی بھی وائل ون ایل ون کا سپورٹ نہیں ہے وائل ون ایل 3 ہے فور ایٹی بھی پر آپ نیٹفلکس یا اوٹیٹی پلیٹ فرمز کو جو ہے وہ انجوائے کر سکو گے اور اگر آپ ایک ایسے پرسن ہو تو بھائی آپ کو یہ فون بہت پسند آنے والا ہے جس کو ایمولیٹ پینل سائی ہوتے ہیں ان ڈسپلی فنگرپن سنسر کو بھی ہم کریٹر سائز نہیں کریں گے سب بیٹر سائز آر پر میں ایمولیٹ سپلی مل دیا تو وہ بڑی بات ہوتی ہے بڑے بڑے فونس کے اگر دسپلی ٹوٹتے تو سب بیٹر سائز آر پر کا سپنل ہوتا ہے یہاں آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ فون دیکھنے کو بہت رہا ہے تو پہلا ریزن ہمارا نکل کر آتا ہے ڈسپلی اب اگلے ریزن کی بات کرتے ہیں اس پرائی سیکمنٹ میں بہت بڑے بڑے گلوبل برینڈز بھی جو ہیں ہمیں ہیلیو پی 35 ہیلیو پی 65 ہمیں جو ہے سناب دیکن 460 کے ساتھ 720 دی پیگزل یپی ایس پینل آفر کر رہے ہیں اور وہیں یہ فون ہمیں میڈیادیک ہیلیو جی 88 پروائیڈ کر رہا ہے کیونکہ ایک ٹویک ورزن ہے میڈیادیک ہیلیو جی 85 کا زیادہ دیفرنس نہیں ہے پرفارمنس میں لیکن آل آور یہاں پر جو پرفارمنس ہے میڈیادیک ہیلیو جی 88 کی کافی زیادہ بیٹر نکل کر آتی ہے اب ریم اور روم کی ورینڈ کی با اگر بات کرتا ہوں تو میں آپ کو ریفر کرنے والا ہوں کہ تھوڑے سے پیسے ڈال کے 6GB 128GB لے لینا کیونکہ جو 4GB 128GB ہے تھوڑا بہتا لگی فیل ہوا مجھے مجھے لگتا ہے کہ انفینکسی UI میں بہت زیادہ کسٹمایزیشن ہے کیونکہ آٹ آف دا باکس آمیں xos 10 دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر تھوڑی سی انیمیشن کو ضرور چینج کیا گیا ہے لیکن اوورال تھوڑی سی ہےوڑی لگتی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ 4GB ورلہ کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے فونسوڑا سا لگی فیل ہو رہا ہے 4GB ورلہ وہیں 6GB ورلہ جو ہے وہ آپ کو لیکھ فری جو ہے وہ آپ کو سرویسیز آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آفر کرے گا اور ساتھ کے ساتھ پب جی کھیلنی ہو تو بھائی آپ کو جو ہاڈویر بے جارو دیکھنے کو بلتا ہے فائر کینے کیوٹی ٹھیک ہے اس کا گیمنگ ٹیس بھی ہمارے چینل پر اوہلہ بلے بلے اس کا بھی لینک آپ کو مل جائے گا وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو 40 fps تک آپ کو گیمپلے مل جاتا ہے call of duty بھی کھیلنی ہو کھیل سکتے ہو اور ساتھ کے ساتھ بھائی آپ کو یہاں پر فری فائر جیسی گیم تو بلکل سمودھ دیکھنے کو ملتی ہے تو ہمارا جو دوسرا ریزن ہے وہ پرفارمنس کا ہے کیونکہ یہ یو ای کی بات ہم کریں گے ناٹ ٹو بائی والے ریزن میں اس میں ساری ریزن میں آپ کو ساتھ چاہیے تو یہاں میں کہوں گا کہ ڈے لائٹ کے حد تک تو یہ کیمرہ ٹھیک ہے بہت آپ کو نائٹ موڈ میں بہت سرگل کرتا ہوں ملے گا یا لو لائٹ میں بہت سرگل کرتا ہوں ملے گا یا فوگی ڈیز میں اگر آپ پکچی سکپچر کرو گے تب آپ کو سرگل کرتا ملے گا لیکن ایک پیٹری ڈیسنڈ ہے دس میں سے سات نمبر دے دیتے ہیں کیمرہ کو تو کیمرہ میں یا ایک کنسیڈیبل فیکٹ ہے کہ آپ اگر ایک نارمل یوزر ہو ایک 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 ڈیسپلی کرنا چاہتے ہو اور ایک اچھے پروسیسر کو کرنا چاہتے ہو تو کیمرہ میں بہت ایک ریزن ہے کہ کیمرہ کو بھی آپ ضرور کنسیڈر کر سکتے ہو چوتھے ریزن کی بات کریں تو بڑا ایمپورٹنٹ ریزن ہے کیونکہ دول سپیکر قوالیٹی اس رنج کے اندر بہت کم فونوں میں آفر کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈول سپیکر قوالیٹی ملتی ہے which is pretty good but not loud as must as it can be آپ کو جو نیچے والا سپیکر ہے اس کا ساؤنڈ قوالیٹی ٹھیک دیکھنے ملتا ہے جو اوپر والا سپیکر ہے وہ آپ کو جو ہے ائرپیس میں ہی ملتا ہے تو وہ اتنا لاؤڈ نہیں لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے فینکس نوٹ 8 کا بھی دیوری بلیٹی دیس کیا تھا نوٹ 10 پرو کا بھی کیا تھا but مجھے کیوں پتہ نہیں گٹ فیلنگ میری یہ کہتی کہ یہ فون جو ہے وہ جلدی ٹوٹنے والا نہیں ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس کا دیوری بلیٹی ڈیڈیڈی چینل پر کنا چاہیے کنی کنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کتنی ڈیوریبل بنائے گی یہ بات میری گٹ فیلنگ کافی ڈیوریبل ہے چیک کرتے ہیں تین چار اخروڑ توڑ کے آلدھو ان میں سے ایک والا یہ والا اخروڑ بلہ کمزور ہے بات یہ بہت تگڑے ہیں مطلب انہوں نے بریانی کھائی بھی یہ پی ایم اینل اینڈ کے جلسوں میں تو یہ توڑتے ہیں فون آن ہے دیکھ لینا پہلا تو ٹوٹ گیا فون پہ کوئی سکرچ کوئی سمجھ نہیں ہے دوسرا توڑتے ہیں بھائی دوسرا بھی ٹوٹ گیا اور یہ ہلکے والے کو ہم فرنڈ سے توڑ کے دیکھتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ ایم ایم ایڈ پینل کی کیا ہے اور اور بھائی تیسرا بھی ٹوٹ گیا ہے that's mean کہ تھوڑی سی ڈیوریبلیٹی یہاں پر آپ کو کمفرڈیبل ملتی ہے تو پانچ بار ریزن ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسے پرسن جس کو ایک ڈیوریبل فون چاہیے اور آپ سے فون ہاتھ سے گر جاتا ہے تو یس انفینکس نوٹ 11 کو ایز دیوریبلیٹی بھی آپ ٹیسٹ آؤٹ کر سکتے آخروڈ بہت مزے کھاؤ گئے نہیں کھاؤ گئے چلو بھائی چلتے اپنے نگلے پھارڈ اب یہ تو بات ہو گئی ان ریزن کی کہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اب اس میں ایک بڑا مکسر سا ریزن ہے جس کو میں کہوں گا کہ شاید آپ کو اس وجہ سے بلکل بھی اس کو فون کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے یہ وہ ہے اس فون کی فاس چارجنگ اب اس کے باکس میں 33 وارڈ تو دیا گیا بڑا ہائیلائٹ بھی کیا گیا 33 وارڈ کی فاس چارجنگ بڑا آپٹیمائز بھی کرنا ضروری تھا 33 وارڈ وہ دھائی گھنٹے تو نہیں لے کے جاتی 5000 اگلے ریزن کی بات کرتا ہوں یہ وہ مین ریزن ہے بہت سارے یوزرز کو کمفوڈیبل کرنے والا نہیں ہے وہ بہت سارے یوزر ایسے انفینیس کی یوائی سے کمفوڈیبل فیل نہیں کرتے اور ہاں بھائی جب ہم نے فون انبوکس کیا تھے تب زرہ ایڈز کم تھی اب تو نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن آتا ہے جیسے ہم اس کو وائی فائی انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے تو ایڈز آ رہے ہوتے ہیں اور تھرڈ پارڈی جیسا کہ اس فون کے اندر کچھ ہمیں کلینر ٹائپ کی ایپ ملتی ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایڈز والا ایشو ضرور دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کبھی یہ چیز ہو ہے دیکھ لینا انفینکس کی یوائی سے کمفوڈیبل ہونے کے لیے آپ کو ٹائم لگنے والا ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایسر جیسا جو ہے جو آگے بتاتا نہیں کہ کامرا فون ڈھونڈ رہے ہو کامرا آپ کو بلکل بھی بیٹر نہیں لگے گا مجھ پتا ہے کہ کامرا سات می سے آٹ میں دس میں سے سات نمبر بھی دی ہیں لیکن اگر آپ کو صرف ایک کیامرا فون چاہیے تب آپ کامرا کو بلکل بھی کنسیڈر نہیں کرو گئے کیونکہ 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 کافی حد تک تک سٹرگل کرتا کیونکہ کوئی بھی EIS نہیں ہے اس ہی پرائیس سیگمنٹ میں میں نوٹ سی بھی چک کیا ہے جن میں کیامرا بہتر تھا تو ڈیریکی کیامرا سنترک ڈیوائیس ہے کامرا کو بھی کنسیڈر آپ نہیں کر سکتے ہا ایک بیلنس فون ڈیوائیو 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 دور ہوتا ہے جس میں exposure بھی کیامرا کا جاتا ہے جس میں ڈیوائیو بھی چیزیں آج آپ کی وڈیو کلیر کر گئے کی طرف جانا کی آپ کو کیسی لگی وڈیو دو می ڈیوائیو کمن سیکشن اور کیا ایس فون کا ہمیں ڈیرابیلیٹی ٹیسٹ کرنا چاہیے کیونکہ میری